آپ حبیشہ جب بھی ہم نے آپ سے سوال کیا نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے تو آپ یہی کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب تب آئیں گے جب انتخابات کا محال بن چکا ہوگا آج الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نوے روز میں انتخابات نہیں کرائے جا سکے دوسری طرف ہم کل سے یہ شور سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ستمبر کے وسط میں واپس آ رہے ہیں الیکشن جب ڈیلے ہو رہے ہیں تو نواز شریف صاحب واپس کیوں آئیں گے ایک تو بات آپ پلے باندھ لیجیے وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کا ڈیلے ہے یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا ہے بلکہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گیرنٹی ہے جس کی بات رانہ سنولہ صاحب کر رہے ہیں اب آپ اس سے مطالب جو مرضی اخص کیجئے لیکن براہ کرم اپنے الفاظ مجھ سے منصوب نہ کی اچھا تو نواز شریف صاحب میں نے تو رہاں سنولہ صاحب سے منصوب کی یہ تو نہیں کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گیرنٹی دی گئی ہے ان کو نہیں آپ میری بات سے آگے جب بڑھائیں گے نا تو وہ گرا نہ لگائی ہے پریزز کو اچھا ایک تو یہ جو الیکشن آگے گیا ہے یہ نواز شریف صاحب کی کنسنٹ سے گیا ہے ان کی مرضی سے گیا ہے بلکہ آپ یوں کہیے کہ ان کی تجویز کے مطابق آگے گیا ہے اچھا اس کی سیاسی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نکال کے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس کے دو تین مہینے بعد ہی پی ڈی ایم کی حکومت اس قابل نہیں رہی کہ پنجاب میں وہ الیکشن جیت سکے یا کہیں بھی وہ الیکشن جیت سکے تو دراصل پی ڈی ایم کی حکومت کے خاتمے کے بعد کچھ وقت چاہیے نواز شریف صاحب کو تاکہ وہ یہاں پر آ کے اپنی جو کھوئی ہوئی مقبولیت اپنی جماعت سولہ ماہ کی تلافی کر سکیں جی اس کی تلافی کر سکیں تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہ ایک پولٹیکل ابھی تھوڑے عرصے میں یہ ہوگا کہ اچانک آپ کو لگے گا کہ اس موجودہ نگران حکومت سے ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو پاکستان مسلم ڈی گنون بلکہ نواز شریف صاحب بھی اپنی ہی حکومت سے ڈسٹنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ پورے کا پورا ایک پولٹیکل جی جو پی ڈی ایم کی حکومت یہ جو پورے کا پورا ان کا جو پولٹیکل پلان ہے دراصل یہ اس کا حصہ ہے تو شہباز شریف صاحب کہوں گے شہباز شریف صاحب فیلال تو جائیں گے باہر اب ان کی پاری ہے باہر جانے کی منظر عام سے وہ تھوڑا سا غائب ہوں گے وزیر آزم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر نواز شریف صاحب کو پیش کیا جائے گا نواز شریف صاحب اپنی الیکشن کیمپین کریں گے پوری آزادی سے کریں گے اتنی آزادی سے کریں گے کہ اتنی آزادی کسی اور کو میں اثر نہیں ہوگا پیپلز فارڈی کا کیا ہوگا تو جتنی آزادی سے وہ کیمپین کریں گے وہ ایک ہم سب کے لیے بلکہ پاکستان میں آنے والے سیاستدانوں کے لیے اور گزشتہ سیاستدانوں کے لیے یہ وہ آزادی جو ہوگی وہ ایک قابل رشک قیفیت ہوگی تو اس آزادی سے جب وہ کیمپین کریں گے تو پھر وہ الیکشن جیتیں گے اگر وہ جیتے تو پھر فیصلہ ہوگا اچھا آپ پھر بھی اگر لگا رہے ہیں دیکھیں اتنی آزادی کے بعد بھی اگر ووٹ تو لوگوں نے ڈالنا ہے تو ان ساری آزادیوں کا کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گا تو پھر تیہ ہونا ہے ریزلٹس کے بعد کہ نواز شیف صاحب وزیراعظم کی کینڈیڈیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن بہرحال اپنے جماعت کے قائد کے طور پر وہ مہم چلیں گے یعنی ابھی عشق کے انتہان بہت سے ہیں ان کے لیے اور نہیں بہت سے میرا نہیں خیال کہ اب بہت سے انتہان ہے جو سسٹم کے اندر مجھے جو ان کی قبولیت نظر آ رہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کافی ہے اگر آپ غیر جانتدار اور بے لاک تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی